موسیقی 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 ہاں جہاں بھی جی entertain zhi کو پہنچ ہو جا جل کا کالا dévelopحل ہاتھ میں لےیں جانے اندر دو ابھی سے ف tweets کروstream میں کلیاں نیر پرٹین نجلنی یہی ہے تھے لوکMaster Huzinho کو سکسانتی دیتی Swami کرونہ وا Freedom म ریم سیم کلیم ورمموسم جم 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 دریم دریم درابے درابے اوڈا کا چندنا چند لپس پہ کئی چا رس و دی پس دوپا فلار کی کئی دول مانگل گاند باکولے جنگ رہے جن آتما ہے مجھے او مریم سری جنے اندائے نمار کے منور پامی تیز سواہا ناریل کے جل جو چندرکاند مانی کے جل سمد والے پیوز والسواد لیے ملے اس نالی کے رد سے اب اسے کر کے چاہوں پربا مری بچن اس کے ساتر سوہوں او مریم سری جنے اندائے نمار ارگم نربا پامی تیز سواہا اچھو رس تتکال پیل کر پاتر بھرا لیا ہے مادور پونیو تیز سک چکا ہے نا تیابہ بچنسی کروں دو چیتے میرے بچنسی جکرنسی نمہو او مریم سریم دلیم ارہم بھمم بھم سم تم پم جم 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 چیم چیم درام درام دریم دریم درابے درابے نمہو رتے بھگوٹے سریمتے جتا بچنسی کروں می نمہو رتے سواہا او مریم سری جنے اندائے نمار ارگم نربا می تیز سواہا دودھ کا کلر گھی اتیانت پسکر یک رت پسکاری سانت آپ دور کر سے کانت دیتا گی سے جنیندہ بسیک کروں ابھی میں دیر گاوی اچھل سکت بڑھے اسی سے اوم ریم سریم کلی میں مرحم ومم حم سم تم پم جم 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 چیم چیم درام 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 نمورتے بھگوٹے سریمتے گتاب سے کم کرو می نمورتے سواہا اوم ریم سری جنیندہ آئے نمارکی اندرپامی تی سواہا دودھ کا غلص پورنا سساں کے کلنوں سم کانت دھارے یہ دودھ اتما رسائن بسو میں ہے ہی نات چیر گھٹ سے ابھی سے کر کے میں کام دین سم مانگ چیتے پرابت کرلوں اوم ریم سریم کلی میں مرحم ومم حم سم تم پم جم 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 چیم چیم درام 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 نمورتے بھگوٹے سریمتے گتاب سے کم کرو می نمورتے سواہا اوم ریم سریم جنے programa آ каб Helo ارجم نربابی تی سواہا دہی جم 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 جمurstہ کو حلق روزثر کرم چینرو درام 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 درم نمورتے بھگوٹے سریمتے دھییسرہم کرو می نمورتے سواہا او مریم تری جنہیں دائے نمہ ارگم نربو پامی تیس سواہا سرباو صدی ایلا لبنگ کر بورسو چندنا دی نانا سگن دور ورسو ملائے کر کے سرباو صدی مل سار کسائے جل سے سنسار رو گھرے تو کرو نوان میں او مریم تری مگلی میں مرہم تربون پتے ہیں سرباو صدی افسیکم کرو می نمورتے سواہا او مریم تری جنہیں دائے نمہ ارگم نربو پامی تیس سواہا چتو سکون کے چار کلس ترسلان نیوارن کرے باپرنکاری مانگل درببرمی ست کون کل سے تہلو کنات جن کابی سے کر کے پا جاؤں سیگر نسکے سو چتوشتے ہوں کو او مرام دیم روم دا او مراشیہ او سا نمورتے بھگو تے مانگلوتم کلنائے کون کل جلابی سے کم کرو می نمورتے سواہا او مریم تری جنہیں دائے نمہ ارگم نربو پامی تیس سواہا چندن ملے پن او مریم چندنان لیپنم کرو می نمورتے سواہا پس پبرشتی او مریم پس پبرشتیم کرو می نمورتے سواہا مانگل آرتی دک دج لاکشہ دمانوارا پس پدی پائی پاترار پتہی پرتی دنم مہتادرین تے لوک مانگل سکھالے کامدہ ماراتکم تو بیورو تاریامی مانگل آرتی اوٹرنم او دک چندن تنل پس پکی چرس دی پس دو پفلار کی کے دول مانگل گاند باکولے جنگرہ جن ناتمائم جے مریم سری جنہ دایا نمہ ارگم نربا پامیتی سواہا پون سکندت کلس کر پورا چونمالی آگری چندنہ دین آنا سکندی کر درب ملائلینے گندہ مسیندت کروں ابھیسیکہ پربکا کے والے جان میں یاتم جوتی پاؤں مریم سکلیم مرم مریم سکισ jakie درب ملائلین ہے مریم سکستا نمیم سکسی این نباز شکسی این نباز شکستا جنگرہ سکستی این نباز خود نامرہ سکستا سکستا بنے فی кноп Palah رحمہ سکستا مریم شکسی an Sung removed ね Shriji سارب پرکشنی رسی دوست کلمسائی دفتے جو موتی نمازی سانتنات آئے سانتی قرآن سارپاپو پرناشا سرب بگن مناز سارب کو پرناشا سرب پرکت چھترو پرناشا سرب خامدہ مرمناتا حمرام دیورم دو مرمراہ شعورت نماز آچاسین ایکانزگار مہراد چطر بھی سنگسیا غڑنی پرمکسی کیانما چطر بھی سنگسیا سنگپتی سر انیل کماز جین سرمتی نیتا جین سنگ پتی سریمتی نام کانکندی بیان جن سریمتی انتی مامانو آگم سدھان جن پرید بیان جن پرید بیان جن نواشی سپراوارش کلا دی پتی سی سوریش چن جن سریمتی بینا جن پترمانی جن رچا جن اکشت جن نندین جن تیمی مراد آبا سپراوارش سنگ پتی سری جندات جن سریمتی منجو جن سریمتی آیشی جن سیویل لائن دلی سریمتی مانگلا سبحان شاہو سریمتی آرکی جن پسندیب جن سندیو جن سی سیوالا پروار پریاک سری بھیمال کمار کمال کمار کاسلی والممبئی سری دیپک جن سریمتی سبحان جی جن واران سریمتی ستی انکو جن آگرا سری دیشی جن حریدوار سری جوالال جن سکندر آباد سری کمال کمار سریمتی انپما جن آرہ سری نیتیش کمار سریمتی سالنی جن لخنو انجینی سی آر پاتھے دیشب دیو پرم آنگی تنگی سری سنجے پندہ لال پاپڑی والا ارنگ آباد سری پرموت کمار کاسلی والا ارنگ آباد سری بھوشن کاسلی وال چاندوال چند شکر کاسلی والا چاندوال مہارات سپر وارش سری پردیپ کمار جن تیجارہ والے کانپور سری بینے جن لخنو سری اتول جن داکیج جن داکیج جن داکیج جن 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 سبھا نئی دلی سپر وارش سری ماتھی سکونٹلا جن درم پتنی سی وینوٹ کمار جن اتول نگر نئی دلی جن مدیوش کی سب کامناو سپر وارش سری سودی جن بحرائیس نیواشی سپر وارش سری آکاس جن جن مدن پر جن جن سوالی مہار باگ جن سپر وارش پرد دن کے ساندھا راکی پنیادک پروار سری دانمال جن جن کمار پانڈیا باو بلی گروپ سپر وار کلکتا سری ماتھی سومن جن دک بیجے سنگ جن آسو جن روچی جن اندور سری کائلاس چن جن سراب آدھی جن ادھیاب جن سدھا جن امرت جن آگم جن چوک لکنو سری سبحان 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 سوئر جن ٹکیتنگر لکنو سری ماتھی سنتوز دیوی آسو کمار آسو نساس ددکہ بینائکہ پروار سورت سری ماتھی لالتا بھائی لالچند عبین کبار سورین کبار نیلیش کمار کھڑک پو ساہو پروار دیوال گاؤن راجہ سری موکے جن ٹھیک ایداز ناسک سری پرموت کمار جن بردوان گرمارڈر ٹاؤن ڈلی ڈاکٹر زینہ ڈاکٹر سنجے جن اسے جن بطرہ ہرپٹل ڈلی فرید آباد سری ماتھی سونہ دیوی سیتھی کی پنی سمتی میں سری بھنوش کمار دیوست آسو نیان نیتو سیتھی چاند نیف سیکھ پاتھو سیوان کی سورب چھابڑا دک شمائرہ رہم سرنیا سیتھی دیمہ پنی آگا لین سورب مالوں کے پتر سری مدن کمار پردیب کمار پرنون کمار جن شام انکلیب ڈلی ڈاکٹر بی جائی میرا سویتہ سون پوژا گورو پاڑو دی پروار ہیدر آباد سری اطول جن سری ماتھی مدو جن سری انبو جن سری ماتھی سیلی جن عرہم انکشان جن پرید بیاد سری ماتھی بیملا اوم محمد لال ازمیرہ پرواز دولیان سری گندرب جن سواس لاباد سنجے جن سری ماتھی انجو جن ممبئی سا پروار اشش سری پارش کمار بیبیک پریانکہ سمیق جن حدر آباد سری آساز چج جن سری پی کے جن سسمہ جن گاجی آباد سری منو جن دھرم پتنی سری ماتھی نمتہ جن پتر وزدان جن سری ماتھی دیپتی اتکہ جن سری بیدکا جن دیدھی جن تنو جن دیپنس کالونی میرات سری ماتھی نرملا جن سری پردی بھیم لتا جن نمن آیسی انسو وکی جن خاری باولی دلی سری آسوک جن سری ماتھی الکا ویرال سونل جنے ندیتی جن گاندر دالمیا سیویل دلی سری راج کمار کرن دیوی منوش کمار کفتائی سری سانتوش کمار جوٹی سومیا عجسو جن بغلا شری ماتھی دادا دینیر جن کمار سانسکتی چران جی آریان جن دالی لکھنو سپروا رش سری پکرات جی پاندیا سری منوش سری 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 سنجے سری سری بیوی سی سری سری گورکپور اتر پردیش سری چکری ماتھی کملے جن سواس سلاوات پانڈو نگر دلی سری 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 سکمار میرا دیوی افش سونم انکر سنسکا جن بیلدہ پسچ منگال سری جی ونل پانڈیا سری سنتوش دیوی پانڈیا سری فکاس راکی سلونی رس پانڈیا کس نگوال پالا سری حرک کمار کمار پانڈی جن سپروار ممبئی سری پرمو جن سنیتا جن سلپی کے بیوہ اتما سور و جی پور راجستان سری ستی جن سجن میرا دوتر پری سوا سلا بات سری ماتھی سسی مہیز گنگوال سری سری یوگ گنگوال عجمیز راجستان سپروار رس سر سو سمان بھائی سری پال چن سو ممتہ مہا بیوہ سو ریکھا یوگیز مہیمہ سدھ سمرد عبیقہ بڑھ جاتے پروار وابی اور رنگ آباد سری سی سی سند سند سن جن دینا سری راجستان پسار پریم رضا دھنا او کٹک ممبئی سری سمیر من لنم را دیوی عجی رنگ وابی سو رنگ سو رنگ سو سری سوری چن سکن سکن سپنا سو ساکشی آلوگ بچ خندوا سری پرم کمان شی سری سری ابحیس شیل پاس کنیس جن لنے بیار نئی دللی سری بھائی بھگواتی دیو جن سری رتن دا جن خار ممبئی سری سانت لال بھگواتی دیو جن رن دیا بھندر ردی ردی راج سری جاییز جو شی ممبئی سری منیس سری یت کندر آگر محرات کی ایک سوس علمی جن جن دیو داکٹر رندر لال پرم رتا بھاسکر بھندو تنوی الکان جلی آگست جن ردی سری ممبئی جن پنم جن دی نیز جن چراغ جن دی پان جن کوٹا راج سری ممتی جن ممتی جن پترکار سری اندو پونم جن سورب جن تحسیل فتی پور تر پدیس سری مانی چند برزی دیوی جن سنین راج جن 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 سری ممتی سوم آسام ہوتل والے جن پور راج سری آی سم تی سابی دیوی چند جن نرملا جی پرکاس سورج گوڑا لاج منتی رن جن پریتی بھونی دیوی سورج سورج پرم لطا گوڑا منج نبیا مہنکا جن مبائل والے جوار نگر جن سری آرکے جن سرچی جن آسی جن مہک جن منیر دلی سپر وارس سری آدی جن لخنو ان کا جن مدین ان کے لئے بہت بہت سپر وارس سر جن سپر وارس سر گیا نور کرم سر دست نور کرم سری بید نی کرم سر مہن کرم سر آیو کرم سر نام کرم سر سر گوتر کرم سر انترائی کرم سر کرد سر مان سر مائیام سر لوب سر موہم سر داگ سر جویس سر 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 سنگ سر آگم سر 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 موسیقی 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 کرو کرو سربار رشتہ گرہ دین انکولے انکولے کدلی گار مرنم گھاتے گھاتے یا ایدرہ کے دا کے ساکھیم ساتھے تا دے اوم ریمتری سانتی ناتھا جگت سانت کرائے سربا پدرو سانتیم کرو کری ریمنا مہا پرمپا بیتر سکندی جلین جن پتما یا ہم سکتھو پری سانتی دھارام کرن چترو بھی سنگسیا سری نیتیش کمہ جین سریمتیش سالنی جین سری ماتیش کمہ جین سری دھارام پتنی سی وینوٹ کمہ جین سری بیجے جین سپر وارس سری سوژی جین ساہوب جالنہ نیواشی سپر وارس سری آنم برکاز جین پتر سی مدن کمہ پریمان کمہ پردیو کمہ جین سری آدی جین لکنو جن میں جن کے سب کامناہ سپر وارس سرشان تیم کرو بھارت کے راج پتی پتان ماتی سبی پردیشوں کے راج پان مکمان تری آدی سمجھ آسکانہ پرسکانہ آچاسی آنے کانسا کا چطر بھی سنگس گڑنی پرمکسی گان میں چطر بھی سنگس آدیا بیشو سانتی آنسا دیو سباستری بھی دیمانہ سربسانتیم کرو کرو تشتم کرو کرو پشتم کرو کرو کرونا وائرس نوانم کرو کرو آروگلا بھمچا بھتلا بھمچا کرو کرو بسات آہ آجنات بھگوان چکر بھارت بھگوان بھگوان کی جائے سانتی کونت رہنات بھگوان کی جائے اوڈا کا چندہ نتندو لپس فکائی چارہ سو دی پسدو پفلار کی کئی دولم انگلگان نباکولے جنگرہ جننات پاہم جو آمریم سانتی دھارا اپسے کم کرمی ارگم نرپاہم تیز سواہ آمریم ایک سو آٹھ فٹ کے ریزب دیو بھگوان ریزب گریم آنگی تنگی پروت پر براجبان ان کے چند آردو میں جنم بھومی ایوڈا میں براجبان ایک سو آٹھ فٹ کے ریزب دیو بھگوان کی سی چندوں میں ایمم ایوڈا میں جنم لینے والے بھگوان ریزب دیو اجتنات اپنی ننات سمتنات انہتنات پانچو تیز سنگر بھگوان کے سی چندوں میں ارگم نرپاہم تیز سواہ آمریم آچار سانتی ساگر اسمارک سمیش شکھر میں براجبان ایک سو آٹھ فٹ کے جنم بھومی ایوڈا میں براجبان ایک سو آٹھ فٹ کے باز پچھ بھگوان کے سی چندوں میں ایمم حسنا پر میں بھگوان سانتینات کنچنات ارہنات تینوں پرطماؤں کے سی چندوں میں ارگم نرپاہم تیز سواہ آمریم چنتا منی پاسنات بھگوان کے سی چندوں میں ارگم نرپاہم تیز سواہ آمریم کلب برکش مہابیر بھگوان کے سی چندوں میں ارگمدر پامی تیسواہا او مریم رازانی دلی میں برادمان اکتر شوٹ کے بھرت سوامی بھگوان کے سری چونوں میں ارگمدر پامی تیسواہا او داک چندنا چندو لپس پہ کئی چا رسو دیپا سدو پفلار کے کئی دولا منگلگان نواکولے جنگ رہے جن ساتھ مہمجے او مریم چاری چکر وطی آچا سانتی ساگر بی ساگر سیو ساگر دھرم ساگر رجی ساگر سیان ساگر ابھی نندن ساگر او مریم برادمان پتہ چار آچاس یا نیکان ساگر مہارات کے چلنوں میں ارگمدر پامی تیسواہا پت نمو سو مہارات جی نمو سو نمو سو پتھ ہی کمانڈل او دھاری ماتا نمان تمہیں ہم کرتے ہیں اشد رفکات تھالے سے جا کر یہ ارگمدر پڑھ کرتے ہیں یکی پہلی گانمتی جی کے چلنوں میں ابھی بندن ہے تیری پاون پرتبہ لگ کر میرا من بھی پاون ہے او مریم گرنی پرم گانمتی ماتا جی جنہوں نے رازانی دلی میں اکترس فٹ کے بھرہت بکوان برادمان کے بھرہت گانسلی تیس فر برادمان ایسی گرنی گانمتی ماتا جی کے چلنوں میں ارگمدر پامی تیسواہا بندہ می ماتا جی بندہ می ماتا جی نمو سو مہارات جی نمو سو سبی بھکتوں کو سوچیت کرنا ہے رازانی دلی میں بھرہت بھکوان برادمان ہے یہاں پر آج آسی انہیں کانسلی مہارات گرنی پرم گانمتی ماتا جی دونوں سنگوں کے ساندھ میں پرت دن پر آدھا چھے بجے سے بھکوان کا افسیک ایب مہا سانتہ دارہ کی جاتی ہے اسی سرنکلا میں آج بھی یہاں پر افسیک سمپن ہوا ابھی بھرہت بھکوان کا بھی افسیک یہاں پر سمپن کیا جائے گا اور آغامی مہینے میں کا پاون دن ہے اس سبہ افسر پر لگ بھک پندہ دن تک لگاتار یہاں پر کارکم چلیں گے سات تاریخ سے دس تاریخ تک سات اکٹوبر سے دس اکٹوبر تک اندرزور مہا ماندل بیدھان کا آئوجن ہوگا گیارہ اکٹوبر سے سترہ اکٹوبر تک شدی چکر مہا ماندل بیدھان کا آئوجن ہوگا اٹھارہ اکٹوبر کو اکل بھاتی دگم بجن محلہ سنگٹھن کا راشتیہ دیویشن ہوگا انیس آری کو اکل بھاتی دگم بجن ایوہ پسطت کا راشتیہ دیویشن ایوہ پسطت کے پورو ادھیاکچ سری کئیلاس چنجین سراب لکنوں کا ابنندن سمارو ایوہ پسطت کی یوز سے انیس آری کو دوپہر میں سمپن کیا جائے گا بیس آری کو پراتہ ایوہ مدھیان میں بینیان نیلی سبھا ایوہ انے کارکم سمپن ہوگے تو ان سبھی کارکموں میں آپ سپرواز سادہ رامنتیت ہیں بیس آری سرپنما کا پاون دن ہے اور اس کے ذاتھ جو بھی مہان بہو چاہیں اپنی اوز سے چرن پرکشال کے لیے اٹھاسی جار روپے کی راسی پدان کر سکتے ہیں سات ربینٹ کے لیے ایک کیون سو روپے اتوہ اٹھاسی سر روپے کی راسی پدان کر کے سات ربینٹ کرنے کا سو بھاگ بھی پراپٹ کر سکیں گے اب سریمتی سکندلہ جین دھرم پتنی سری بینوت کماز جین اتم نگر دلی کا آج جن مدین ہے ان کو لیے بہت بہت سب کامنا ہے پوچھ ماتا جی سے آخر بار پراپٹ کر رہی ہیں سری نتیس کماز جی جو لکنوں سے آر پڑھا رہے ہیں ہمارے بیچ میں آئے اور پوچھ ماتا جی سے آخر بار پراپٹ کر رہے ہیں نتیس کماز جی ہمارے نتیس کماز جی اتر پدیش کی رازانی لکنوں میں رہتے ہیں بہرائیس نوازی ہیں آج پرثم بار اس بھرات کے آنسلی تیتر جب سے بنا ہے پہلی بار ان کا آنا ہوا آپ کے سوجن سے بہت سندر سروتو بطر مہل کا نرمان مانگی تنگی میں کیا گیا ہے اور ایوڈجہ جو ساسوت تیت ہے وہاں پر آپ کے سوجن سے بھگوان بھرات کی اکتر شٹوچی پرثما بیرازمان کی جاری جس کا پہسان تین دن پورو بینگلور کے مانس سے گرینائٹ پہسان ٹرالا کے اوپس چلتکا ہے راستے میں نتیس جی جو ایوڈجہ میں ایکتر شٹ کے بھگوان بھرات کی پرثما بیرازمان ہوگی آپ کے پروار کیوں سے ان کا پہسان پسلے دو سال سے وہاں پر پروسیز میں تھا لکڈاؤن کے کارن اور مانس پر بہن ہونے کے کارن رکا ہوا تھا وہ سب بیوڈھان سماپت ہو کر کے اور تین دن پورو وہاں جو پہسان ٹرالا پر چلتکا ہے مکرانہ ایک سبتہہ کے اندر پہنچ جائے گا بھرات سوامی کی پرثما بند کر کے لگ بگ چھے مہینے کے اندر ایوڈھا پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد وہ وہاں پر ویرازمان کی جائیں گی آپ کے پروار کو اس کا سو بھاگ پرابت ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو بہت بہت سب کامنا ہے آج پوچھے ماتا جی آپ کو آسیر بار پردان کریں آج آسیر بار آپ کے لئے آج آپ پردھا رہے ہیں تو ابھی آپ یہاں کے بھرات بھگوان کا افسیح کریں گے اور اس کے بعد آپ کے دوارہ اسٹھاپیت ایوڈھا کے اندر بھرات بھگوان کا افسیح کریں گے برابر ہوگا پند کر لینالک بھی ہوگا تو آپ کے سب افسر پر بہت بہت سب کامنا ہے تو اب آج ایس جہن کو بھی ماتا جی آسیر بار دے دو لکھنوں میں آج ابھی سوسنا ملی ہے کیونکہ جنمدین ہے بہت بہت سب کامنا ہے آج ایس جہن یہ ہمارے بھائی صاحب کہلاس چنجی کے سپتر ہیں جو بہت سندر کئی جہتیتوں کے نرمان میں سویوگ پدان کیا ہے ان کے لئے بہت بہت سب کامنا ہے پوچھ ماتا جی آسیر بار اوم نمہہ سدھے بھیاہ اوم ریم سری شب دیوائے اوم ریم تری رشب دیوائے اوم ریم بیشو سانتی کرائے سری شب دیوائے اوم ریم چاندری چریہ پرکاس کائے اوم ریم چاندری چریہ پرکاس کائے برسم تر تھنکر سری شب دیوائے اوم ریم سری سانتی ناتھ کنتو ناتھ رینا تر تھنکرے بھیو اوم ریم سری چکرورتی بھرت سامنے ستھا پرمیشتنے اوم ریم شکرورتی شب دیوائے اوم ریم سری شانتی ساگرہ چاری مہم دیم سے سانتی ساگرہ اچاری پرمیشنے نمہا بھنیت مہم آج تاریخ سے دو اکٹوبر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج مہتمہ گاندی کا جنو دن اور سب سے بڑی اپ لفدی ہے کہ بھارت کے وہ ایک مہتمہ کے نام سے پرشیدی کو پرابت ہوئے اور بھارت کو ستندر کرانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا اور مہتمہ کہلائے ایسے مہا پروش کے جنو دن کو جو اہنسہ دیوش کے روپ میں گھوشت کیا گیا یہ ہماری بھارتی سندکرتی کا بہت بڑا گورو ہے بھارتی سندکرتی کا سب سے بڑا گورو ہے کہ اسے اہنسہ نام سے اہنسہ دیوش نام سے گھوشت کیا گیا ہے یہ سب سے بڑی بشیستہ ہے بھارت نہ ہو کیونکہ اہنسہ پردھان اہنسہ پردھان بھارت دیش اور اہنسہ پرمو دھرمہ کے مول آدھار مول اوتار تیرسنکر بھگوان ہی ہوتے ہیں تیرسنکر بھگوان رشب دیو نے یک کی آدھی میں سورپرسام دھمو بھی دیا مولو بھنمہو آدھی بھمینہ شریہ نیمچن سندھان تکرتی نے کہا ہے ہزار پرس پور کے تیلوک سار گرنطے لکھا ہے کہ دھرم مولک دیا دھرم کا اپدے بھگوان رشب دیوش نے اس کا نرمان کیا نرمیت کیا پور گام پٹن آدھی لوہی شتھوے لوہی بھوہارو دھمو بھی دیا مولو بھنمہو آدھی بھمینہ آدھی بھرمہ رشب دیو بھگوان نے پور گرام نگر آدھی کی رتنا کی لوکی ساس لوگ بھوہار بتایا اور دھرم دیا مول دھرم کا اپدے دیا تو بھگوان رشب دیوش آج جو اہنسہ کا دیوش یہ بہت ہی گورو کا بھی سہ ہے ہمارے بھارتی سانسکرٹی کا بہت ہی گورو ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لے چلیں ہمارے پرسام چکرورتی بھگوان بھرت بھگوان رشب دیو کی پرسام پتر جو یک کی آدھی میں ہی ہوئے ہیں پرسام چکرورتی ہوئے ہیں ان کے سری چندوں میں نمن کرتے ہوئے ساسوٹی ریوڈھا کو بھی نمن کرتے ہوئے جو بھگوانتوں کی جنم بھومی بھرت کی جنم بھومی ہے اس کے ساتھ یہاں جو تیتھنکر بھگوانتوں کے گر میں آنے کے پہلے سے ہی ماتا کی سیوہ کے لیے اپستیت ہوتی ہیں اسی جو دیویاں سری احری دھرتی کیرتی بودھی لکشمی آدھی دیویاں وہ کہاں رہتی ہیں کن کملوں پر آدھک انہی کا کچھ سنکشد بڑھنن تیلو پڑھنٹی تیلوکسار لوگ بیبھاگ آدھک رنثوں کی آثار سے میں آپ کو سنا رہی تھی آپ سمجھیں پدن سمرور میں جو کمل ہے ایک کمل کمل کیسا ہے پرسی کا اگرات نمائی تو یہ کمل چار کوش بستار والا ہے چار کوش کا اس کا بستار ہے اور کرنکہ بھی بہت ہونچی ہے جل سے اور اس کا مرنال اور اس کی کرنکہ کا برنن آیا ہے کہ دو کوش کی ہونچی اور ڈمبی چونی کرنکہ ہے وہ کرنکہ سندر سوننی بنی اس کرنکہ پر جو بھون ہے ایک کوش نمبہ آدھا کوش چونڑا پون کو سوچا بھون اس میں سری دیوی جو بینتر وانچی جہوں کی دیویاں مانی ہیں سری دیوی اس میں نیواز کرتی ہے اور بھی بہت سارے کمل ہیں ایک لاکھ چالی سار ایک سو پندرہ کمل اسی سرور میں ہیں جو ان سے آدھے پرمان والے ہیں ان میں ان کی پروار دیو دیوی رہتے ہیں ایسے ہی آگے آگے دونے ہوتے ہوئے یہ کملوں کی سنکھیا بہت ہو جاتی ہے یہ کمل کھلے ہوئے کمل ہیں بند نہیں ہیں دھیان رکھے کھلے ہوئے کمل اور ان میں گیارہ ہزار پتے مانے ہیں گیارہ ہزار پتے ہیں کمل میں سوہے رتنمائی پرسوکائک ہیں لیکن چھونے سے اتنے کمل ہیں جیسے کمل جو پرسوکائک کمل ہوتے ہوئے بھی رتنمائی ہوتے ہوئے بھی یہ برنسوٹی کائک کمل کے سمان ہی سندر ہے ان کی کرنکہ پر جو بھون بنے ہوئے ہیں ان بھونوں میں دیویاں رہتی ہیں اور انہی میں ان کے دیویوں کے یہاں جن مندر ہے وہ جن مندر کتنے ہو گئے تو ان کی سنکھا نکالی ہے میں نے تلو پرنتی تلو گرنت آدھار سے جیسے ایک لاکھ چالیس آر ایک سو پندرہ کمل ہیں مول پروار کمل اور ایک کمل مکھے تو ایک لاکھ چالیس آر ایک سو سولہ کمل ہو گئے کمل پدن سروور میں ماتر ایک آگے مہا پدنے دونے ہو گئے کمل تکینچ میں اس سے دونے ہو گئے پھر پنا پدن مہا پند تکینچ کیسری میں اتنے ہی آئے آگے آدھے اور آدھے تو اس پرکار سے کملوں کا جوڑ جو ہے وہ نکالا اور سیتہ سیتوزہ ندیوں میں بھی دس دس کمل کھلے ہوئے ہیں دس دس سروور ان میں کمل کھلے ہوئے ہیں ایک لاکھ چالیس آر ایک سو سولہ یہ سبھی کی سنکھا جو نکالی ہے آپ جھان رکھیں کہ یہ کمل رمضیب کے اور اس کے باہر جو کمل ہیں تو ان کملوں میں بتایا ہے تیرہ پرندتی گرنث میں آیا ہے کہ ان کمل پسپوں پر جتنے بھون کہے گئے ہیں کمل کسمیس تیسم پاسادا جیتیا سہود دٹھا تیتی میتہ ہونتی ہو جنگےہ بی بھی ہے رہن میا جتنے بھی ان کمل پسپوں پر پرساجنی بھون ہے اتنے ہی وہاں جنہ درہوکوان کی مندیر ہے رتمائی مندیر ہے اور لوگ بھواگ آدھے گرنثوں میں ہے تو ان کملوں کی سنکھا کتنی ہو جاتی ہے سب ملا کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا جنگو دیب کے سنکھا تو جوڑ کر کے آتی ہے سب ملا کرتے ہوئے اور سیتہ سیتودہ ندیوں کے بھی دس سروروں کے بھی سروروں کے جو کمل ہیں ان کی سنکھیا بھی نکالی تو ابھی ہو گئی اٹھائیس لاکھ دو ہزار تین سو بیس سب جوڑ ہوا سیتہالیس لاکھ تیسٹر جار نو سو چوالیس کمل جمہودیو سمندی اب ان سب میں اتنے ہی جن مندیر اور سب میں جن پرتماعی ویراجمان ہیں ان سب کو نمن کرتے ہوئے دھات کی کھنڈ میں چلیں گے ہیں دوسات کی کھنڈ میں دونے دونے ہیں جیسے سری جوڑی کی کمل دو لاکھ سٹی چار دو سو باتتی سہ آدھی تو ان کی سنکھیا نکالی ہے دھات کی کھنڈ کی کملوں کی تو ایک کروڑ نمبے لاکھ پچپنہ جار سات سو چھیتر ہو گئی ہے پنہ سے پسکرار دیو کے کملوں کی سنکھیا نکالی دھائی دیو تک ہی ہیں دھان رکھے دھائی دیو تک ہی چھ سروار ہیں یہ ہیمان آجی پروت چھ کھنڈوں کا بیوازن اب 32 32 وزیک شیطہ دی تو وہ سب ملا کر کے پسکرار دیو کے ہیں اٹھاتر لاکھ چھالیس ہجار چھار سو سولہ چھار سو چھان نوے کل کمل ملا کر کے سارے کی جوڑ نکالا ہے تو چھے کروڑ سرو کمل جمبو دیپ دھات کی کھنڈ پسکرار دیپ آجی کے ملا کر چھے کروڑ انیس لاکھ اکتیس ہجار دو سو بہتر ہو جاتے ہیں ان سبھی کملوں کی دنمندی دنپرتماہوں کو کوٹی کوٹی نمن کیا بھبیات ناؤ اکرتیو کمل جنالے اکرتیو کمل جنالے کی سنکھیا میں نے بتائی ان کا برت بھی ہے پہنتیس برت ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں تو بات یہی ہے جنہیں کملوں پر رہنے والی دیویان تیرسنکر بھگوان کی ماتا کی سیوہ کرنے کے لئے آتی ہیں اپنا نیوک پورتی کے لئے کوئی ماتا اصوص نہیں جو ان کی سیوہ کرے کیا نیوک پورتی بھکتی آرازنا ماتا کی بھکتی اور آرازنا انیک پرکار کے گوڑ پرشناج کے دورہ ماتا کا منورنجن کرتی رہتی ہیں اور اپنا نیوک پورتی بھکتی پردرسن یہ بات یہی ہے ہمیشہ دھیان میں رکھیں تیرسنکر بھگوانتوں جیسا پنیا سنسار میں تینوں لوکوں میں کسی کا بھی نہیں ہے جو سوہدھر وندر بھی کم کر کم کرومی بھگوان آگیا پالن کے لئے ہمیشہ اپستید ایسے ہی چکرورتی کا بھائی ہو وہ بھی اپنے آپ میں سنسار میں اس سے بڑھ کر دوسرا بیبھو نہیں ہو سکتا اور تیرسنکر کا پنیا کہ جن کے گروہ کلانک آدھر کلانک سوہدھر وندر آدھر آسنگ خیات دیو پر بار آ کر مناتے ہیں نگری کی جن میں نگری کی تین پردشنہ دیتے ہیں نگری بھی پوچ بانی جاتی ہے پوری نگر کی تین پردشنہ دے کر راج مہل میں پریویش کرتے ہیں اور آسنگ خیاتو دیوگن آتے ہیں وہاں سوہی آشنگ خیاتو دیوگن آسنگ خیاتو دیوگن آسنگ خیاتو دیوگن ان کا آگوان اور ان کا نیر آباد وہاں پر پریویش کسی کو دھکا مکی نہ دیتے ہوئے گاؤں کے بارے شہر کے لوگوں کو بازہ نہ پہنچاتے ہوئے اور محصہ محصہ منایا جانا یہ سب ایک اتسائی بھائیوہ اتسائے کئی بار چنتن آتا ہے کہ ایک سادھارن مہامنی اگر اکشین ردھی ان کو ہو جاتی ہے اکشین مہانے ردھی تو وہ ایک چھوٹے سی کمرے میں انہیں بٹھاز دو دس بارہ پھر کے کمرے میں بٹھاز دو تو وہاں راکھوں نہیں تو ایسی جو ایک ردھی کا مہتر ہے سادھار ردھی کی مہمہ ہے تو تیرسنکر بھگونتوں کی پنی کی مہمہ تو ہم اور آپ اس کا چنتن کریں مہتر اور آگم پر اگر اگر وشواس ہے اسی کا نام سمیق درسن پرسن سمیق درسی کے چار گن بسیش ہیں پرسن یعنی کسانوں کی مندتا سمیق یعنی سانسار سے بھیرتا دھرم میں پریم دھرم میں انراغ اور پریم اور سانسار سے بھیرتا بھائک انکمپا پرانی مہت پر دیا کرونا کی بھاونا اور آستی کی بھاونا سمیرو پروت ہے ایک ناک رجل نوچا ہے اس کی پانڈک سرابر بھگونتوں کا جنمہ بسیخ ہوتا ہے آدھی تیرسنکر بھگونتوں کا آستیت سیکار کرنا بھاوگوری کا آستیت سیکار کرنا سوری چندراجی کی بیمانوں میں اکرتیم جن مندر ہیں یہ کمل ہیں اکرتیم جن مندر ہیں اور سمیے ایک سوار ایک سوار پرتمای ویراجمان ہیں یہ سب آستیت کو سیکارنا یہ آستی کی بھاونا اپنی آتما کے آستیت کو سیکارنا میری آتما ہے جن میں جو تیسر بھگوان آتما اس سریر میں بدیمان ہے اور جب ہی تک ہم اور آپ جیویت کہلاتی ہیں آتما کے نکل جانے کے بعد آتما تو اجرہ مر ہے دوسرا سریر گرہنڈ کر لیتی ہے سنسار میں اور جب تک سریر کا گرہنڈ چل رہا ہے پنرپ جننم پنرپ مرنم تب تک سنسار ہے سنسارنم سنسارہ ہے اور ہم اور آپ پرسارت کر رہے ہیں سنسار کا انت کرنے کے لیے کہ سنسار کا انت ہو سنسار کا انت ہو ہمارے سنسار کا انت ہو سنسار کو جو کی طرح رہے گا ہی سارا بیسو آنادھی نظن ہے اکرتم ہے اس کا انت نہیں ہوگا اس میں ہمارے جنم مرن کا انت ہوگا ہم اور آپ اپنے سنسار کے جنم مرن کا انت کریں گے اور آتما کو پرماتما بنائیں گے اسی ادیش کو لے کر ہم اور آپ پرشارت کر رہے ہیں انوبرت مہابرتوں کا پالن اپنی آوشے قراءوں کا پالن پراتہ اوڑکر کے بھگونتوں کا آپ سے کرنا دیکھنا سننا آدھک شانتی دھارہ کرنا بھگونتوں کی بندن کرنا درسن کرنا تیرسوں کی بندن کرنا تیرسیاترہ کرنا آدھک اور تیرسوں پر تیرسوں کے جینوں دھار وکاس آدھکی میں اپنے گاڑی کمائی کا دربی کا صدوپیو کرنا آدھک یہ سب جو ہے سرابک کا کرتب جو ہے دان پوجا شیل اور اپوا سادھک یہ سب کرتب کاری کیون آتما کو پرماتما بنانے کے لیے بتائے گئے ہیں ہمیں اور آپ کو اپنی آتما کو جیسا کی گوتم سامی نے بار بار کہا ہے کیے بھگوان دکھا کھو کمک کھو بوہی لاہو سگے گمنام سمائی مرنک جنگر سمپتی ہو مجھم ہمارے دکھوں کا اکشے ہو کرموں کا اکشے ہو سگتی میں گمان ہو سمائجی پورک سریر چھوٹے دھرما دھیان پورک سریر چھوٹے اور آپ کے گنوں کی سمپتی مجھے پرابت ہو آپ کے گنوں کی سمپتی یعنی ہماری آتما میں انت گن ہے گیاں درسن سروپ آتما جن میں جوتی سروپ بھگوان آتما سمائے سار کی بھاسا میں کیور نان سہاو کیور درسن سہاو سو مائیو یہ نیم سار کی گاتھا سری کند کند دیو نے لکھی ہے آتما کیور گیاں سبھاب ہے کیور درسن سبھاب ہے کیور سوکھ اور کیور بھیل یعنی انت گیاں انت درسن انت سوکھ اور انت بھیل سروپ ہے آتما جن میں جوتی سر بھگوان آتما وہ انعجی کار سے کرنک سے سمبند سے صحیت ہو کر سنساری ہے سنسارن کر رہا ہے جنم رن کے دکھوں کو اٹھا رہا ہے اور اس کو سنسار کے دکھوں سے چھڑانا کرم بندھن سے اپنے کو الگ کرنا جیسا کی چکرورتی بھرت نے کیا مہا پرسوں نے انترنت مہا پرسوں نے کیا اسی پرسارت کو کر کے اپنی آتما کو پرماتما بنانے کا پرسارت پنچم کال کے انت تک برابر چلے گا منی دھرم اور سراوک دھرم اسی دو دھرم کے روپ میں یہ پرسارت ہے گرہ سدھرم اور منی دھرم پرورتی دھرم اور نیورتی دھرم تو یہ سنسار کا آنت اور آج کا اہنسہ دیوش سب سے بڑی گریمہ اور گوروں کا بھارتی دیوش یہ ہمارے اور آپ کی جیون میں اہنسہ پرمو دھرمہ منگل میں ہو یہ ہمیشہ اہنسہ پرمو دھرم کی بجے پتا کا پھیراتی رہے اور یوگ یوگ تک بھگوان تری شمدیو کا بھارت چکرورتی کا بھگوان مہاویر کا ساسن اہنسہ پرمو دھرم یہ جائن ساسن اہنسہ میں ہی ساسن جائیوانت رہے دیکھ دیکھا اور سب جتنے بھی ہمارے بھارتی نہیں سارے بیسو کے جتنے بھی ناغریک ہیں آج کے دن اس منگل احسر پر مہاتمہ گاندی کے جنو دیوش پر اس منگل احسر پر ہمارے بھارت کے راشپرتی اور پردان منتری اور ہمارے پرانتوں کے ہر ایک پردیس کے مخیمنتری راجپالا دی سبی ساسن کے لئے پرساسن کے لئے اور سبی کے لئے جو بھارت کی سیما کی سرکشہ کرنے والے بیر بھادر سب کے لئے آج اس منگل احسر پر ہمارے بہت بہت منگل آسیر واد سامانی ناغری کسی بھی سمپرلائے کا کیوں نہ ہو کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو کسی بھی ورگ کا کیوں نہ ہو سب کے لئے عبال گوپال کے لئے سارے وشو کے ہر پرانی کے لئے بہت بہت منگار آشیرات بہت بہت منگار آشیرات یہ اہنسہ دیوست سب کے جیون میں اہنسہ کو جاگرد کر کے اہنسہ کو اسطحان دے کر کے اہنسہ کی وجہ پتہ کا صدعی اوچی رہے آکاس کی اوچاری تک پہنچے اسی بھاونہ کے ساتھ پناہ پناہ اہنسہ دھاروں کے مول اوتار تیر سنکر بھگونتوں کے لئے نمن کرتے ہوئے آپ سب کے لئے پناہ بہت بہت منگار آشیرات بہت بہت منگار آشیرات اوم نمہا سدیبیا اہنسہ پردھان میری انڈیا مہان انڈیا میں جن میں مہا ویرے اور رام یہاں کی پویتر ماتی بانی چندن اسے کرو سب نمن یہاں کی پویتر ماتی بانی چندن اسے کرو سب نمن جہاں کبھی بہتی تھی دود کی ندیاں وہیں اب کرونا کی مانگ کرے دنیا اتیا چار پشوں پہ ہوگا کب نمن اتیا چار پشوں پہ ہوگا کب ختم اسے کرو سب نمن بھارت دیش جو آریا ورث ہندوستان اجناب آدی ناموں سے جانا جاتا ہے اسے انگریجوں نے نام دیا انڈیا اور اس انڈیا کے اندر بھگوان مہاویر رام آدی آدی مہا پورسوں نے جنم لے کر اس دیش کے آدھیات مکتہ اہنسا آدی صدحانتوں کو صدا صدا جیوان ترکھا اور آج بھی آگے بھی یہ صدحانت کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتے ہمیشہ اپ ڈیٹ ہی رہیں گے آج کے دن سن اٹھارہ سو انہتر میں گزرات کے پور بندر کے اندر مہنداز کرم چند گاندھی کا جنم ہوا دنے آج مہاتمہ گاندھی کے نام سے اور باپو جی کے نام سے بھی جانتے ہیں باپو کون ہوتا ہے باپ یا پتا کون ہوتا ہے جو سنتان کی رکشہ کرتا ہے اور دیش کی جنتہ کی رکشہ کے لیے جنہوں نے اپنے کو کٹی بد کر دیا کبھی بندوک نہیں اٹھائی کبھی تلواریں نہیں چلائی ایک لاتی کے بھل پر گاندھی نے مہاتمہ کا روپ دھارن کر لیا ارثات سادہ جیون اچھ بیچار کے بھل پر انہوں نے اپنی پہچان بنائی اور یہ بات بتایا کہ آسٹر سستروں سے تو ہم انگریجیوں سے کبھی جیت نہیں سکتے یدی جیت سکتے ہیں تو اہنسا کے بھل پر ستیاغرے اندولن کے بھل پر انہوں نے دیش کو آجادی دلائی یدی پھر ان کے ساتھ سبحاش چند بھوس جیسے کرانتیکاری نیتا بھی رہے اور انہوں نے کہا گانڈی جی نے اہنسا کا سانتی کا سندیش دیا اور سبحاش چند بھوس کیا کہتے تھی تم ہمیں خون دو ہم تمہیں آزادی دیں گے خون بھی دیا گیا اور شانتی کے پت پر بھی چلا گیا تب ہی آج رازدھانی دلی کے اندر جس کناٹ پلیس میں آج پوچھے ماتا جی ویراجمان نے اسی کے نکٹ انڈیا گیٹ پر بیر جوان جوتی اس بات کا سندیش تے رہی ہے کی نہ جانے کتنے جوانوں نے سہید ہو کر کے اپنا بلیدان دے کر کے اور بھارت کو آزاد کرایا ہے تو بھبیاتماؤں آج بس سانتی اہنسا دیوست ہے ابھی تھوڑا سا پڑ رہی تھی میں کسن انیس سو اکیاسی سے یہ بس سانتی اہنسا دیوست یو اینوں نے بس سانتی بھی ماتے پہلے نام رکھا گیا بس سانتی اہنسا دیوست بھی اور سپیت کبھوتر آج کے دن بسیش روپ سے اڑھائے جانے لگے اس کے بعد جانے کیا ہوا اس دیوست میں تھوڑا سا فرک کر دیا گیا اور 21 ستمبر کو وہ بس سانتی اہنسا دیوست منایا جانے لگا یعنی کی ستمبر کے تیسرے سپتہ کے منگلوار کو ایسا لیکن ابھی کچھ ورسوں سے برابر سنیوکت راشتر نے بس اہنسا دیوست انتر راشتر اہنسا دیوست کے نام سے مہاتما گاندی کے جنم دن کو ہی گھوشت کیا جو کچھ بھی ہے آج اس اہنسا دیوست پر ہم سب کو گورو ہونا چاہیے اور ویسے اس روح سے بھارت سرکار کو جو بھارت اپنی آدھیات مکتہ کے کارن دنیا میں بس گرو کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سے اہنسا کا ہی سندیج دینا چاہیے اہنسا کا ہی سندیج دنیا کے اندر جانا چاہیے اور سند دو ہزار میں ایک یوینوں کے اندر ورلڈ پیس سمیٹ ہوئی جس کے اندر جان دھارم کے دھرمہ چاہیے کے روپ میں سوامی جی رویندر کیرتی سوامی جی تب رویندر کمار جی ہوا کرتے تھے انہوں نے جا کر جان سماج کا جان دھارم کا جانا چاہیوں کا وہاں پر پرتی ندھیت کیا تھا سنیوکت راشت میں اور تب اسی سندیج کو پوچھے ماتا جی نے ہاں سے بھیجا تھا کہ شانتی یدی ہو سکتی ہے تو وہ کیول اہنسہ کی بل پر ایک سو ستر دیشوں کے سنتوں نے مل بیٹ کر انت میں اپسامہار یہی نکالا تھا کہ آستوں میں یدی بیشو کے اندر شانتی ہو سکتی ہے تو بھارتی سنسکرتی کی اہنسہ کے کارن ہی اہنسہ کے دوارہ ہی شانتی کی ستھاپنا ہو سکتی ہے تیبیشو اہنسہ دیوست ہم سب کے لئے خوب منگلکاری ہو پورے دیش واسیوں کے لئے پوری دنیا کے لئے منگلکاری ہو اسی بھاونہ کے ساتھ اہنسہ دھارم کی صدا بھیجے ہو اہنسہ کے نائک بھگوان رشب دیور محاویر چکٹورتی بھارت جن کے نام پردیش کا نام بھارت پڑا ہے ان کی شیچڑنوں میں نامن کرتے ہوئے اور دیش کی سمست راجنیتاؤں کے لئے بہت بہت آشیروات سنتوں کی چڑنوں میں بھیسے اس نامن اوم حیم شریق کلپ تر شانتی نا تھا یہ نمہ سدھ پرماتمہ کے پیارے پیارے بھگت آتما دنیا میں جو بھی ہے اور جیسا ہے وہ سب جنیندر دیو بھگوان کی ہی دین ہے جن دھرم کا ہی پرباو جن دھرم کا مول سدھاند کیا ہے اہنسا اس بارے میں امرت چند آچارے نے پرشار سنتی گرند میں بشیش بیعک کی ایک درب ہنسا ہوتی اور ایک بھاو ہنسا ہوتی بھاو ہنسا سے ادھک پاپ کا آسطر ہوتا ہے اس کے لئے آگم میں اُلیخ بھی آئے ایک مچھلی مارنے والا جال بچھاتا ہے ندی یا تالاب میں یا سمدروں میں بھاو وہ بچھاتا ہے ہنسا کا دوش لگتا ہی لگتا ہے بھاو چاہے ہمارے تیتھنکروں نے فالو کیا ہو یا جینی فالو کر رہے ہیں دیکھئے بھاو کی پردانتہ کے لئے ہمارے یہاں کہہ دیا گیا ہے جو جیندھرم کا بہت پرشد دودارن انتیم سمدر ہے سویمبھو رمان اس میں ہزار یوزن لمبا اور پانچ سوی یوزن چوڑا ایک جو مہا مصد ہے وہ ہے سمدر میں جیوان کو چھ مہینے میں ایک بار مکھ کھولتا اور کھاتا ہے اور اس کے ایک بار کھانے سے ہجاروں جیو اس کے پیٹ میں چلے جاتے مچھلی ہے تندل مچھلی جیتے کہتے ہیں جس کی اب گائنہ چانول کے سمان سب سے کم ہے وہ صرف بھاو کیا کرتا ہے میں اتنی بڑی مچھلی ہوتی تو اس سمدر کی پوری مچھلی وں کو کھا جاتی وہ ایک بھی مچھلی کو نہیں کھاتی ہے لیکن بھاو ہنسہ کرنے سے وہ راغ و نام کا مہام اچھل اور تندل مہام اچھل دونوں جا کے ساتھ میں نرک میں جاتے ہیں ہمارے آچاری بھگواند نے کہا پرمت یوگ پران بیپرو پڑم ہنسہ سادھو کے لئے بھی کہا دیا یدی سادھو چل رہا ہے یتنا چار پورو بھگ چار ہاتھ کی بھومی دیکھ چل رہا ہے چل 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 اس کے پیر میں کوئی ترس جیو آ جائے اور مر جائیتا ہے تو بھی آگم میں پرماد نہیں کر رہا ہے اس لئے اسے انسہ نہیں ہوتی اور یدی سادھو چل رہا ہے اور بارت اللہ کر رہا ہے بھومی کو دیکھ کر نہیں یہ جائن فلاسف ہی ہے اس لئے اپنے بھاؤں سے ہنسہ کا تیار کرو ایک بات کہتے ہیں سمبیدھان کی ایک دھارہ ہے تین سو دو تین سو دو میں کیا ہے کسی کو ریوال بر سے جان سے مار دینا اسے تین سو دو کہتے ہیں اور ایک تین سو سات دھارہ ہوتی ہے کسی کو جان سے مروانا یا مارنے کے تم نے پرطن کیا دونوں کے لئے سجا ایک سی ہے جائن فلاسفی کا سدھانت سرب جگہ ہے اس لئے بھاؤں کی ہنسہ کا جب تک ہم تیاغ نہیں کریں گے تب تک ہماری درب کی ہنسہ نہیں جب تک ہمارے من میں راگ دو نہیں آئیں گے تب تک ہم کسی سے لڑ نہیں سکتے ہیں اور جب لڑیں گے اور ہنسہ کرنے سے ہی اساتھا ویدنی کرم کا آسطر ہوتا ہے ایسا 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 ایسا